لکسمن کی بات کریں دوستوں تو راہمائن کے اندر لکسمن کا رول سنی لیری نے ادا کیا تھا ورطمان میں باستف später ہو چکے ہیں سنی لیری ان کی پتنی کی بات کریں تو ان کی پتنی کا نام بارتی پاٹھک ہے جو کچھ اس پر کار کی دکھائی دیتی ہے بھرت بھرت کی بات کی جائے دوستوں تو راہمائن کے اندر بھرت کا رول سنجھے جوگ نے ادا کیا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ان کی چالیس وش کی اجمہ مڑتی ہو چکی ہے جب ان کی پتنی کی بات کی جائے تو ان کی پتنی کا نام نیتہ جوب تھا جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو سترودھن سترودھن کی بات کریں دوستوں تو رامائن کے اندر سترودھن کا رول ادا سمیر رازدہ نے کیا تھا ورطمان میں ان پچاس ورس کے ہو چکے ہیں سمیر رازدہ جب ان کی پتنی کی بات کی جائے تو ان کی پتنی کا نام سویتہ رازدہ ہے وہیں پہ اگر جب ہم بات ہنمان جی کی کریں تو ہنمان جی کا رول رامائن کے اندر دارہ سنگ جی نے ادا کیا تھا ان کی بھی ڈیتھ ہو سکی ہے اور ڈیتھ کے سمیتیان سی ورسکے تھے دارہ سنگ جی جب ان کی پتنی کی بات کی جائے تو ان کی پتنی کا نام سرجیت کور ہے ویبیشن جب بات ہم ویبیشن کی کریں تو ویبیشن کا رول رامائن کے اندر مکیس راول نے ادا کیا تھا ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ڈیتھ کے سمیں مکیس راول پینسٹ ورس کے تھے جب ان کی پتنی کی بات کی جائے تو ان کی پتنی کا نام سرلا راول ہے میگنات جب بات میگنات کی کی جائے تو رامائن کے اندر میگنات کا رول ادا ویجے اروڑا نے کیا تھا ورطمان میں بات سر ورس کے ہو چکے ہیں ویجے اروڑا جب ان کی پتنی کی بات کی جائے تو ان کی پتنی کا نام دلبر اروڑا ہے جو کچھ اس پر کار کے دکھائی دیتی ہیں سگریو جب بات سگریو کی کی جائے دوستوں تو رامائن کے اندر سگریو کا رول شام سندر کالانی نے ادا کیا تھا ان کی بھی مرتیو ہو چکی ہے مرتیو کے سمیں اسی ورس کے تھے ان کی پتنی کا نام دوستوں کیا تھا وہ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جنک جب بات جنک کی کریں تو رامائن کے اندر جنک کا رول مول راج رازدہ نے ادا کیا تھا ان کی بھی مرتیو ہو چکی ہے مرتیو کے سمیں یہ اسی ورس کے تھے جب ان کی پتنی کی بات کی جائے دوستوں تو ان کی پتنی کا نام اندو مطی رازدہ ہے جو کچھ اس پرکار کی دکھائی دیتی ہے وششت جب بات وششت کی کرے دوستوں تو رامائن کے اندر وششت کا رول سدیر دلوی نے ادا کیا تھا ورطمان میں چوریانشی وشکے ہو چکے ہیں سدیر دلوی جب ان کی پتنی کی بات کی جائے تو ان کی پتنی کا نام سوہاس دلوی ہے جو کچھ اس پرکار کی دکھائی دیتی ہے وہیں پہ اگر ہم بگوان سری رام کی بات کریں تو بگوان سری رام کا رول رامائن کے اندر ارویند گوویل نے ادا کیا تھا وٹمان میں 65 برس کے ہو چکے ہیں ارویند گوویل جب ان کی پتنے کی بات کی جائے تو ان کی پتنے کا نام سری لکھا گوویل ہے جو کچھ اس پرکار کی دکھائی دیتی ہیں راوان راوان کی بات کرے دوستوں تو راوان کا رول رامائن کے اندر اروند تریویدی نے ادا کیا تھا ان کی بھی مرٹی ہو چکی ہے مرٹیو کے سمیت 82 برس کے تھے جب ان کی پتنے کی بات کی جائے دوستوں تو ان کی پتنے کا نام نلی نے اروند تریویدی ہے جو کچھ اس پرکار کی دیکھائی دیتی ہے تو دوستوں یہی پہ اپنا ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کیجئے گا دنے والدوستوں